بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو فرم بات مولانا محمد سلمان شریف صاحب کا کتاب شروع ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور توفیق سے آپ نے بے شمار علماء کرام کے خطابات سنے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے بے شمار بہانیں بنا رکھے ہیں اور ان بہانوں میں سے ایک عمل یہ انسان کا وضوح ہے انسان کے جو آزا زیادہ سے زیادہ گناہ میں استعمال ہوتے ہیں ان میں ایک اس کا ہاتھ ہے ایک اس کی زبان ہے ایک اس کی آنکھ ہے ایک اس کا کان ہے ایک اس کے پاؤں ہیں یہ سارے آزا گناہ میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے اور کتنا احسان ہے کہ ہمیں پانچ مرتبہ ان کو دونے کا حکم دے دیا اور کہا رات کو ہو سکتا ہے کہ تم گناہ کر کے سوئے ہو صبح سب سے پہلا کام ہی یہ کرو کہ نماز سے پہلے وضوح کرو وضوح کرنے کے بعد نماز پڑھو ہو سکتا ہے کہ فجر کے بعد بارہ ایک بجے تک تم سے گناہ ہو چکے ہیں تو دوبارہ پھر زہر کے وقت وضوح کرو زہر کے بعد اثر تک اثر سے بعد مغرب تک مغرب سے بعد عشاء تک اور عشاء سے بعد پھر صبح تک یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چین چلا دیئے اور انسان اپنے وضوح کے اندر سب سے پہلے اپنے آتھ ہوتا ہے مو سے کلی کرتا ہے ناک میں پانی چڑھاتا ہے چیرے کو دوتا ہے آنکھیں ساف کرتا ہے بازو دوتا ہے سر کا مسا کرتا ہے کانوں کا مسا کرتا ہے پاؤں دوتا ہے اور اس کے یہ سارے آزاز ظاہری طور پر پانی سے ساف ہو رہے ہیں لیکن حقیقت جانئے یہ اللہ کا کتنا کرم اور انعام اور احسان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اپنے ہاتھ دوتا ہے نا تو اس کے پانی کے آخری کترے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی گناہ ناخن کے نیچے بھی ہے تو وہ بھی پانی کے آخری کترے سے نکل جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ ناخن کے نیچے کوئی چیز جاتی نہیں ہے ناخن کے نیچے کوئی چیز داخل نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ اگر اس کے ہاتھ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ کو دونے کے بعد اس کے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مو سے کلی کرتا ہے تو زبان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اپنے چہرے کو دوتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اپنے بازو دوتا ہے بازو کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سر کا مسا کرتا ہے تو شاید اس نے اپنے سر کے ساتھ کوئی غلط اشارہ کیا ہو ہاں یا نہ کا تو اللہ تعالیٰ اس کے مسے کی وجہ سے اس اشارے والے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں کانوں کا مسا کرتا ہے تو کانوں کے اندر انگلیاں گمانے کی وجہ سے اس نے کسی کی غلط بات سن لی کوئی غیبت سن لی کوئی چھولی سن لی کوئی جھوٹ سن لیا کوئی غلط چیز سن لی تو اس کے کانوں کے مسے کی وجہ سے اس کے وہ گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں پاؤں کے ساتھ غلط چل کر چلا گیا غلط جگہ پر چلا گیا پاؤں نے گواہی دینی تھی لیکن اگر اس نے وضو کرتے ہوئے پاؤں کو دھو لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں اور وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا یہ بھی ممکن تھا کہ ایک دن میں ایک مرتبہ ہو جاتا ایک دن میں دو مرتبہ ہو جاتا لیکن یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے پھر بھی انسان اگر ایک دن میں ایک مرتبہ کرتا تو اگلے دن تک پتہ نہیں کتنی برائیاں جمع ہو جاتی تو فرمایا تھوڑے تھوڑے وقفے سے کرتے رہو تاکہ تمہارے گناہ زیادہ جمع نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے پیارے حبیب علیہ السلام قیامت کے روز ہزار نہیں دوزار نہیں لاکھ نہیں دو لاکھ نہیں کروڑوں نہیں عربوں نہیں کھربوں انسان ہوں گے کتنی دنیا ہوگی آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک اتنی دنیا اتنی دنیا اتنی دنیا کہ شمار کرنا نہ ممکن ہے آج دس لاکھ بندہ اگر جمع ہو دس لاکھ تو بڑے دور کی بات ہے حاج پر کتنے بندے ہوتے ہیں تو تلاش کرنا آسان ہے نہیں ملتا ہی کوئی نہیں تو اگر ایک میدان میں کروڑ بندہ جمع ہو عرب بندہ جمع ہو عرب سے کھرب بندہ جمع ہو جائے اے پیارے حبیب علیہ السلام آج تو آپ ہمیں پہچان رہے ہیں تو قیامت کو بھی آپ ہمیں پہچان لیں گے فرمایا ہاں اے اللہ کے پیارے حبیب اتنی دنیا سے آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر ایک انسان کے کتنے گھوڑے ہو سارے ہی کالے سیاں ہو اور ان میں سے ایک گھوڑا ایسا ہو اس کا سر اور چہرہ بھی سفید ہو اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی سفید ہو یعنی اوپر سے دیکھے تو تب بھی نظر آئے نیچے سے دیکھے تو تب بھی نظر آئے تو کیا ہزار ہاں کالے گھوڑوں میں سے وہ ایک سفید گھوڑا دور سے نظر آئے گا کہ نہیں فرمایا ہاں وہ تو پہچان آ جائے گا فرمایا اللہ کی قسم جو بندہ وضو کرتا ہے پانچوں نمازوں کے وقت اپنے ہاتھ مو چیرے کو دھوتا ہے قیامت کے روز وہ بندہ آئے گا اس کے یہ پانچوں آزاد چمک رہے ہوں گے اور میں دور سے اس کو پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی آ رہا ہے یہ کتنا عظیم عمل ہے تبلو الحلیت من المومن حیسو یبلو الوضو اس وقت کے جو بادشاہ تھے نا وہ سونا پہنا کرتے تھے سونے کے کنگن پہنتے تھے سونے کے تاج پہنتے تھے سونے کی چیزیں اور زرہ پہنا کرتے تھے آپ نے فرمایا میرے پیارو آج کے دنیا کے بادشاہ کے تاج کبھی سر پر رکھے جاتے ہیں اور کبھی اتار لیا جاتے ہیں لیکن یاد رکھو دنیا میں اگر تم اپنے ہاتھ چہرے اور اپنے آزاد پر وضو کا پانی لگا لوگے نا تو جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا چلا جائے گا قیامت کے روز اللہ اتنے حصے کے اوپر اپنا سونے کا زیور تمہیں پہنا کے بادشاہوں جیسا بادشاہ بنا کے رکھ دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ وضو سنت کے مطابق شرط یہ ہے کہ وضو سنت کے مطابق اب سنت کے مطابق وضو کیا ہے سنت کے مطابق سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں چاہے آدھی پڑھیں چاہے پوری پڑھیں پڑھیں ضرور چاہے صرف بسم اللہ چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھیں دونوں ٹھیک ہیں وضو کرتے وقت پانی کم استعمال کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لحاظ سے ایک گلاس پانی کے ساتھ پورا وضو کر لیا کرتے تھے یعنی ایک پا پانی دے نال پورا وضو کر لیا تھے تو ہم ایک بارٹی تو پانی چیک کرنے کے لیے کھول دیتے غلط ہے قیامت کے روز سوال ہوگا پوچھا جائے گا بہرحال بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پانی ڈالیں اور ہاتھوں کو اس طرح یہ سننا طریقہ دیکھ لیں اپنی انگلیوں کے درمیان سے انگلیاں گزاریں اور اپنی انگلیوں کے اوپر یہ جو جوڑ ہیں نا جوڑوں کے اوپر اپنے ہاتھ گمائیں یہ تین جوڑ ہیں انگلیوں کے تین بینڈ ہوتے ہیں نا تین جوڑ ہیں تینوں کے اوپر ہاتھ گمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے ہاتھ دو لیے وضو کرنے لگے کلی کرنے لگے ایک چلو کے ساتھ موں میں پانی ڈالے اور اسی کے ساتھ ناک میں اکٹھائی موں میں اور ناک میں چڑھا جائیں یہ بھی ٹھیک ہے ایک مرتبہ موں میں ڈالے پھر نکالے پھر ڈالے پھر نکالے اور علیہ دا پانی لے کر ناک میں ڈالے یہ بھی ٹھیک ہے یعنی اکٹھا اور علیہ دا علیہ دا دونوں طریقے سے ٹھیک لیکن ناک میں نہ ہمارے پانی چڑھایا نہیں جاتا بس ناک کے اگلے عصے کو پانی لگایا جاتا ہے یہ غلطی ہے روزہ نہ ہو نا تو ناک میں پانی خوب چڑھاؤ اوپر تک لے کر جاؤ لیکن ہمارے یہاں بس ناک کے اگلے حصے کو لگ گیا تو لگ گیا ورنہ خیر صلی اللہ یہ بوضو صحیح نہیں ناک میں پانی چڑھاؤ اب باری آگئی چہرے کی اللہ توفیق دے دھاڑی رکھو جو عصہ نظر آ رہا ہے اس کو دھونا لازم ہے اور جہاں دھاڑی ہے نا یہ ساری دھونی لازم نہیں ہے آپ ایک چلو پانی لیں اور تھوڑی کے نیچے رکھ کے نا بس ہلکا سا اس طرح خلال کرنے بس یہ پوری دھاڑی کو تر کرنا یہ کوئی ضروری نہیں اور اگر دھاڑی نہیں ہے چھوٹے ہیں تو پھر یہ ماتھے کے اوپر والے حصے سے لے کر یہ اپنی تھوڑی کے نیچے تک آخر تک گلے تک آپ نے اپنا سارا حصہ کانوں تک دونا ہے اور اس کو تر کرنا ہے اب باری آگی بازو کی ہمارے ہاں جلدی جلدی کرتے ہوئے نا کلائی سے لے کر بس یہ کونی سے آگے تک دوتے ہیں اور کونی کے نیچے والا حصہ خوشک رہ جاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے بازو دوتے وقت ہاتھ بھی دوبارہ دونا ہے ہاتھ بھی دوبارہ دونا ہے پورا ہاتھ اگرچہ پہلے گیلا بھی ہو پانی لگا بھی ہو لیکن اب دوبارہ دونا ہے اس ہاتھ کو دو کر کونی تک اور کونی سے اوپر تک پانی لے جاؤ ایک طرف اور دوسری طرف باری جو مارے ہاں بڑی غلطی ہے نا وہ سر کے مسے اور کانوں کے مسے میں ہیں سر کے مسے میں ہم اوپر سے جاتے ہیں اور اس طرح واپس لے آتے ہیں ایسا نہیں ہے اس طرح اپنی انگلیاں اور آت بناو اس انگوٹھے کے ساتھ یہ کن پٹیاں سیڈے اور انگلیوں کے ساتھ اوپر کن پٹیاں بھی اور اوپر سے بھی آخر تک لے جاؤ بالوں کے سٹائل کا خیال نہ کرو تیرے سارے گناہ معاف ہونے تجھے اور کیا چاہیے اپنے ہاتھ سے پورے سر کا کانوں تک ایسے پورے سر کے بالوں کے ساتھ ہاتھ ٹچ ہوں آخر تک لے آئے اور اسی طرح ہاتھ لگا لگا کر واپس لے کر آئے اٹھا کر نہیں ہاتھ لگا لگا کر واپس لے کر آئے کانوں کا مسہ ہمارے ہاں بڑی غلطی ہے بعض تو بس کان پکڑ کر چھوڑ دیتے ہیں اور بعض کان کے اندر بس گمہا کرنا ادھر ہی گمہا کر بس چھوڑ دیتے ہیں یہ بڑی غلطی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کسی کی ایڈی کے اندر ناخن کے برابر عصا خوشک رہ گیا ہے ناخن کے برابر کیا ہے مہاراتان تو دس ناخنوں کے برابر ہوگا آپ نے فرمایا میرے صاحبہ وضو کر کے جنت لینا چاہتے ہیں جس ایڈی کے اندر ناخن کے برابر بھی عصا خوشک ہے وہ ایڈی جہاں لمحے جائے گی کتنی بڑی وعید ہے یہ وضو جنت میں لے جانے والا ہے لیکن اگر خراب ہو گیا تو کدھر لے جائے گا جہنم میں کان کے مسے پر بڑی پریکٹس کی ضرورت ہے بڑی میند کی ضرورت ہے بڑی توجہ کی ضرورت ہے کان کے سراخ میں انگلی ڈالیں پھر اس کے نیچے والے حصے یہ جو ہے نا اوپر کو اٹھا ہوا ہے اس حصے میں انگلی لے کر آئیں اندر سے نکال کر اس حصے میں لے کر آئیں یہ جو ہے اس کے بعد کان کے اوپر والے حصے میں جو چھوٹا سراخ ہے سراخ ہے نہیں بنیا ہے سراخ کی طرح اس میں لے کر جائیں پھر اس کے بعد ایک اور سراخ ہے آپ اگر غور کریں گے نا تو کان کے اندر ایک تو سراخ ہے ایک کان کے اوپر نا جیسے بند ہو رہا ہے کان اوپر تھوڑی سی جگہ ہے جو چھپی ہوئی ہے اس کے اندر انگلی ڈالیں اس کے بعد اور چھوٹی سی جگہ ہے اس کے بعد یہ اوپر والے حصے سے گما کر نیچے تک یہ لو تک لے کر آئیں اور پھر انگلٹھا نیچے سے شروع کر کے ایسے نہیں چھوڑ دینا نہیں نیچے سے شروع کر کے آگے تک لے کر آئیں پورے کان آپ کو یقین اور تسلی ہونی چاہیے کہ میرا ایک ناخن کے برابر بھی کان کا حصہ خوشک نہیں پورے کان کا مساء اور پھر اپنے پورے یہ سر کے مساء کے بعد نہ مارے ہیں ایک ایسے ایسے گردن کا مساء کیا جاتا ہے مسجد میں کھڑا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ ثابت نہیں بس یہ جو ہے نا یہ اور یہ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس کے بعد اپنے پاؤں دویں اور پاؤں کے اندر بھی چھوٹی کھبے عدی انگلی نہ ایسے ایسے خلال کریں بسہوں کا عدرہ انگلیاں جڑی ہوتی ہیں اکٹھی ہوتی ہیں تو جلدی دونے سے انگلیوں کے اندر پانی نہیں جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کیا کرتے تھے ایسے وضو کر لو صرف دو رکعات نفل دیان سے پڑھ لو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور دو رکعات دیان سے پڑھ لیں میں زمانت دیتا ہوں ایسے بندے پر جنت واجب ہوگی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنا وضو صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے وافی رضاوانا آن الحمدللہ رب اللہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لے کرنا اپنی شرنگاہ پر چھینٹے لگا لیں کیونکہ بساوقات لاعلمی میں بے توجہی میں کچھ کترات نکل آتے ہیں یا ویسے ہی کسی کو بیماری ہوتی ہے جس کے پانی پشاک کے کترات نکلتے ہیں تو ابو دعود میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھینٹے مارا کرتے تھے اس کے بعد آپ نے اشد واللہ علیہ اللہ پڑھنا ہے کلمہ پڑھنا ہے دوسرا کلمہ جسے کہتے ہیں آپ کے لئے آٹھوں کے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے لیکن یہ جو طریقہ کارنہ انگلی اٹھانا اور آسمان کو دیکھنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کلمہ پڑھے ضرور پڑھے اسی بس کلمہ کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے اس بندے کے لئے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے